کیا آپ کا دیر تک کھڑا نہیں رہتا ہے آپ پریشان ہیں تناو کو لے کر آئیے بات کرتا ہے اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے تناو کس کس طرح سے آپ کا ہوتا ہے کس طرح سے نہیں ہوتا ہے ان سارے چیزوں کے بارے میں اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے والے ہیں بہت سارے لوگ پریشان ہیں اپنے تناو کو لے کر کی میم آتا ہے تناو لیکن بہت جلدی چلا جاتا ہے نمبر ٹو تناو آتا ہی نہیں ہے نمبر ٹری تناو آتا تو ہے ایک سکنڈ میں تناو ختم جاتا ہے یہ تین چار پرابلم ہوتی ہے اس کے پیچھے کیا قارن ہوتا ہے دوستو اس سے پہلے اگر آپ ہماری چیند پر نئے ہیں تو ویڈیو کو لائک کریں چیند کو سبسکرائب کریں نوٹیفیشن بیل کو آل کر دیجئے اور پورا ویڈیو کو ان تک دیکھنے کی پورا کوشش کیجئے گا دوستو تاکہ آپ کو بہتر نولیج مل سکے انفورمیشن آپ لے سکے تو آئیے شروع کرتے ہیں اس ویڈیو کو دوستو بینہ دری کیے دوستو اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والی ہوت جن لوگ کا تناو نہیں آتا ہے اس کے پیچھے سب سے بڑا ریزن کیا ہے یہ سب سے پہلے جانیں گے جیسے کہ ہوتا ہے نا کہ پچیس سال کے لڑکا ہے پچیس سال کے لڑکوں کا کیا ہوتا ہے تناو بہت زیادہ آتی ہے اور کسی کسی کا تناو کم آتی ہے بکوز اس کے پیچھے یہ کارن ہوتی ہے کہ ہینڈ پرکٹیس بہت زیادہ کرتا ہے وہ اور اتنا زیادہ کر لیتے ہیں ایکسسیف ہینڈ پرکٹیس کرنے کے وجہ سے ان کا دیرے دیرے تناو کم ہوتا شروع ہو جاتا ہے دوسرے بات تو یہ ہے جب ان کا ایسا لگتا ہے کہ ہینڈ پرکٹیس کرنے میں ان کو بہت زیادہ تر مزا آ رہا ہے یا پھر لمبے ٹائم تک ان کا چل پا رہا ہے اور وہی چیز ایک سال یا چھے مہینہ بعد یا دو مہینہ بعد کیا ہوتا ہے دیرے دیرے وہ ہینڈ پرکٹیس میں بھی خود کو سٹیسفائیڈ نہیں کر باتا ہے سٹیسفیکشن نہیں مل باتا ہے اور سٹیسفیکشن ملنا بہت ہی امپورٹنٹ ہے دوستو کوئی لڑکا اگر سیکچولی ایکٹیو ہے وہ کر رہا ہوتا ہے اور اچانک سے وہ کرنا بند کر دیتا ہے ہینڈ پرکٹیس کرنا چالو کر دیتا ہے تو اس کا جو بینتر ہے اس میں سائز میں بھی پرابلم آ سکتی ہے دیرے دیرے وہ شرنک ہو جائے گا اندر سے وہ سکڑنے لگ جاتا ہے تو یہ پرابلم ہوتی ہے لیکن ایک بات میں آپ کو بتانا چاہوں گی اگر آپ کا ایریکشن کا پرابلم ہے ایک دم میجر پرابلم یہ جو میں بتا رہی ہوں یہ میجر پرابلم ہے دوستو بہت زیادہ سیریس اگر پرابلم ہے آپ کو کہ ایریکشن آ رہا ہے یا پھر آئی نہیں رہا ہے اب کری نہیں پا رہا ہے آپ کے بیگم خوش ہی نہیں ہو پا رہی ہے تو یہ پرابلم بہت ہی سیریس کنڈیشن ہے آپ کی آپ کو اپنے ڈاکٹر سے صلاح لینی ہی چاہیے ایسے کنڈیشن میں اگر مان لیجئے دوستو تین مہینہ تک آپ کا یہ پرابلم ہے تو دوستو آپ کو بیٹنا نہیں ہے اور نہ ہی ٹینشن لینا ہے سیدھا ڈاکٹر کے پاس جانی ہے اور آپ کو اپنے علاج کروانا چاہیے لیکن ہاں بات کرتے ہیں جو یوائے ہیں جو کم عمر کے لڑکے ہیں تو ان کے لیے اگر بات کیا جائے تو دوستو ان کو سب سے پہلے اپنا ہیلتھ پر دھیان دینا چاہیے کیونکہ وہ لوگ کیا کرتے ہیں جوانی میں بہت سارے چیزیں ایسے کر دیتے ہیں جو صحیح نہیں ہوتا ہے ان کے لیے جو کہتے ہیں بچپن کی گلتیاں آخر میں ایک چیز بتاؤ بچپن کی گلتیاں سے کچھ ہوتا نہیں ہے وہ ریکوور کر جاتی ہے بوڈی ریکوور کر لیتی ہے لیکن وہی چیز پچیز کے بعد بھی وہی گلتیاں آپ دور آ رہے ہیں موڈریشن کے ساتھ کری نہیں رہے ہو آپ آپ کنٹینویسلی وہ چیز کو ہاتھ سے کر رہے ہو تو یا پھر وہ چیز کو آپ گلت طریقے سے کر رہے ہو آپ تکھیا کو بیچ میں رکھ کے رگھ رہے ہو الٹا لیٹ کے وہ بھی بہت گلت طریقہ ہو جاتی ہے دوستو تو اسی لیے پلیز آپ سے ایک ہی گزارش ہے اگر ایج کم ہے تو ڈائیٹ مینٹین کرو ڈائیٹ میں اچھا پروٹین لو پروٹین لینا بہت ہی ضروری ہے ویٹ مینٹین کرنا بہت ضروری ہے زیادہ بجن ہونے سے پیٹ بڑھنے سے ہمارا یہ کم ہونا شروع ہو جاتی ہے تیسری بات تو یہ ہے کہ ہمارا یہ جو پرابلم ہوتی ہے پریمیچور کا یا پھر ایڈی کا پرابلم ہوتی ہے دوستو کہ جلدی کھڑا نہیں ہوتا اور اگر ہوتا ہے تو چلا جاتا ہے اس کے پیچھے سب سے بڑا ایک ریزن یہ ہے کہ آپ کا ایج بڑھ رہا ہوتا ہے ایج بڑھنے کے ساتھ ساتھ بھی وہ کیا ہوتا ہے ہمارا ٹیسٹسٹرون لیول گٹ جاتی ہے لیول ایک دم سلوڈ آن ہو جاتا ہے اسی وجہ سے وہ بندہ بند ہو جاتی ہے دوستو اور جب بندہ بند ہو جاتی ہے تو غیر سی بات ہے آپ کو پرابلم ہو گئی تو اسی لیے آپ کو کرنا کیا ہے نیچرل طریقہ اپناو ایکسرسائز کرو ریگولر ایکسرسائز کرنا بہت ہی ضروری ہے کارڈیو کرنا بہت ضروری ہے ساتھ ساتھ کھانا پینا میں اچھے سے دیان دو باہر کی جو وائلی فوڈ ہے جنگ فوڈ ہے اس کو بلکل بھی نہیں لینا ہے اس سے ہمارا ہیلتھ خراب ہو جاتی ہے اور ہیلتھ خراب ہونے کے قارن ہمارا جو تناب آنا ہوتا ہے وہ نہیں آ پاتا نائٹرک اوکسائیڈ بن نہیں پاتا ہے دو سو نائٹرک اوکسائیڈ جو ہوتی ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے بکوز ہمارا جب ینتر کھڑا ہوتا ہے تو اسی کا ہی رول ہے ہمارا ینتر کے اندر جو مسلز ہوتی ہے ایک جالی ٹائپ کا ہوتا ہے اس کے اندر بلڈ فور فور کے بھر جاتا ہے ایک دم بلڈ آ جاتی ہے بلڈ آنے کے بعد ہمارا کیا ہوتا ہے اریکشن آ جاتی ہے تو یہ ہوتی ہے لائسٹ میں ایک چیز اس ویڈیو میں میں آپ کو بولنا چاہوں گی بہت ہی امپورٹنٹ ہے دیان سے سننے گا مساج کرنا نہ بولے اور مساج کرنے کے ٹائم آپ مانسٹر بیٹ ہاتھ سے نہ ہلائے پلیز آپ سے گزارش ہے بکوز اس ٹائم اگر آپ ہاتھ سے ہلائیں گے تو یہ آپ کا جو ٹریٹمنٹ ہے وہ ہو ہی گئے نہیں وہ تو کچھ اور طریقے میں چلا جائے گا جیسے کہ آپ مزر لے رہے ہوتے ہو تو وہ چیز ہے اگر میرے بھائی اب پچیس سال کے ہو چوبیس سال کے ہو اس ٹائم آپ کو کوئی گائیڈ نہیں کر رہا ہے تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہی ہے اس ویڈیو میں جو چیز میں نے بتایا ہے اس چیز کو دھیان سے سننے آپ اپنے لائف میں اپنے آپ کو امپروو کر سکتے ہو بہتر بنا سکتے ہو تو اسی لئے دوستو یہ ویڈیو آپ کے لیے اس ویڈیو کو شیئر کریں پیار محبت دیتے رہے ڈاکٹر سرانہ کو پھر ملتے ہیں اگلے ایک نیو ویڈیو کے ساتھ تب تکیلے بائی بائی ٹیک کیار جہین دوستو